اسلام علیکم جی ویکم بیک ٹو میری چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے پاس حاضر ہوئی ہوں یہ ایک بہت ہی جھٹ پٹ سی ریسپی لے کر جو کہ ہے کرسپی چکن ونگز آپ ان کو فرائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو آون بیک بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو ایر فرائیڈ میں بھی بنا سکتے ہیں جیس سے آپ کا دل کر ہے آپ اس کو بیسے کر سکتے ہیں انگریڈنٹس کچھ یوں ہے 1 ٹیبل سپون لیسن کا میں نے پیش لے لیا آپ کرش کر کے لے لیں میں نے کرش کر کے لیا ہے اور کچھ انگریڈنٹس یوں ہے 1 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی فلیک سوکا دھنیا حلدی زیرہ اور نمک یہ ساری چیزیں کالی مرچیں یہ میں نے منچن کر دی ہیں آپ لوگ دیکھ لیں اور 3 ٹیبل سپون میں اس میں دہی لے رہی ہوں گاڑا گاڑا دہی میں نے لیا ہے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی اس کو میں مکس کر لوں گی اور اس میں میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون چیلی ساوس جو سوپ والی چیلی ساوس ہوتی ہے اس کے 2 ٹیبل سپون سویا ساوس اور 2 ٹیبل سپون سرکا یہ تینوں چیزوں کو میں نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اب ایک اچھا سا فائن پیسٹ بن جائے گا اور ونگز کو کرسپی اور کرنچی بنانے کے لیے میں اس میں شامل کروں گی کون فلار اور میدہ اور کون فلار کی مقدار جو ہے نا وہ میدے سے ایک گناہ زیادہ ہے یعنی کہ اگر آپ ایک کپ کون فلار لے رہے ہیں تو آپ نے آدھا کپ میدہ لینا ہے تو یہاں پہ میں نے چار چمچ کون فلار کے لیے ہیں اور دو چمچ میرے میدہ کے لیے ہیں اور یہ کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اگر آپ نے اس کو بیک کرنا ہے نا پھر آپ اس میں کون فلار اور میدہ مت ڈالیے گا میں نے اس کو فرائے کرنا تھا تو میں نے اس لیے اس میں ڈالا ہے تاکہ وہ مسالہ اترے نا اور کرسپی ہو جائے نا ونگز تو یہ میرے پاس ایک سے ڈیڑھ کلو کی ونگز تھیں اور اچھی خاصی تگڑی ونگز تھیں تو میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون میٹ انڈرائزر بھی ڈالا تھا کیونکہ میرے اببا جی کہتے ہیں کہ وہ بزار جیسی ونگز نہ ہوں کے دانت کے ساتھ کھانی پڑیں تھوڑی سی سوفٹ سوفٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے تو وہ کھا نہیں سکتے دانتوں کا کچھ یا پھر کچھ لوگوں کے دانتوں کا بیشو ہوتا ہے تو وہ پھر اس لیے مشکل ہوتی ہے تو میں نے اپنی فیملی کے اکارڈنگ ان کے حساب سے میں نے تھوڑا سا میٹ انڈرائزر ڈال کے اس کو میں نے اوور نائٹ میرینیٹ کر دیا تھا یہ نیکسٹ ہے مجھے چاہیے تھیں تو پھر نا میں نا جب چکن مانگواتی ہوں ہمارے نا سالن میں نہیں ڈلتی ہیں مطلب نہیں کوئی کھاتا تو پھر یہ کٹھی ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہوتی ہوتی ہے پھر ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں تو میں نے سوچا میں آج فرائے کر رہی ہوں تو میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کے ریسپی شیئے کٹھتی ہوں تو بس اس کو میں میڈیم لو آنچ پہ فرائے کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے اس کو ڈالا ہے تو ساتھی بابلز بننا شروع ہو گئیں گھی نے چکن کو پکڑ لیا ہے بس اتنا گھی گرم ہونا چاہیے اور میڈیم ہیٹ پہ ہم اس کو دس منٹ دس منٹ کے لیے اس کو فرائے کرنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تھنڈا مینز کے دعا نکلنا باند ہوگا تو ہم اس کو پھر ری فرائے کریں گے اگر آپ نے بیک کرنا ہے تو بیک تو ایکی دفعہ ہو جاتا ہے لیکن فرائے کرتے وقت اس کو زیادہ ہمیں مجھے زیادہ کرسپی چاہیے دیں تو میں نے اس کو دو دفعہ فرائے کیا اور دو دفعہ فرائے کرنے سے بہت مزیگی بن جاتی ہے آپ لوگ یہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت آسان اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی بس مسالہ لگا کے چھوڑ دیں اس کو اور جب آپ لوگوں کو کوئی مہمان آ جائیں آپ لوگوں کو خود کا ٹی ٹائم آج کل سردیاں ہیں تو شام کو دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اس طرح ہنکی بنائی جائے تو آپ لوگ یہ بنائیں کھائیں انجوائے کریں بہت مزیدار یہ ریسپی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو لائک شئر کرنا مت بھولیے گا کمنٹ کر کے فیڈبیک دینا بھی مت بھولیے گا اور ضرور ٹرائی کیا کریں میری ریسپی کو خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ہستے مسکراتے رہیں اپنے اپنے دسترخانوں کو سجائیے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں مزے کریں مزے کروائیں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھنا مت بھولا کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں تک کہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ لوگوں نے مجھے فیڈبیک دینا نہیں بھولا ہے اس سے میرا مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میں نئی نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ کے پاس انشاءاللہ حاضر ہوتی رہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو اللہ حافظ و ناصر بائی بائی